صلاحیت، ہار مان دے، ہتھی ہار ڈال دے، خوٹنے ٹیک دے سمجھ نہ آئے کہ یہ کام کیسے ہو گیا جو آپ ان کو آجس کر دے وہ موجزہ ہوتا ہے نبی کی پہچان موجزے سے پہچانیں گے تو کلمت پڑھیں گے پہچانیں گے تو ایمان آئیں گے پہچانیں گے تو ان کے فرامین کو مانیں گے پہچان پہلا قدم ہے، پہلا سپیٹ ہے، پہلا زینہ ہے پہلی سیڑھی ہے پہچان سے نبوت کی امتدہ ہوگی یہ تو امتدہ ہے اب آپ سوچئے نبوت کی امتدہ موجزے سے ہے اور موجزہ وہ ہوتا ہے جو اقل انسانی سے معورہ ہے تو پتہ یہ چلا کہ نبوت کی امتدہ مہا سے ہوتی ہے جہاں اقل انسانی کی امتہا ہوتی ہے اس لیے نبی کو کبھی اپنی اقل کے ترازو میں دولنے کی کوشش مجھ کریں اچھا نبی تو نبی ہے ہم تو ماشاءاللہ اللہ وہ بھی نہیں بخشتے اس پر بھی اپنی اقل کی کچھاکو چلاتے ہیں اور اس کو بھی مشورے دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اگر یوں نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا یوں کر دیا اس نے یہ کیا دیا اللہ نے بھی ہمیں سرزنیش فرمائی ہے کیسے ہمیں سرزنیش فرمائی ہے دیکھئے بکری کا بچہ پیدا ہوا اسے آپ گوشت کھلانے کی کوشش کریں کھائے گا شیر کے بچے کو اگر آپ گھاس کھلائیں وہ کھائے گا لیکن انسان کا بچہ وہ ہے اس کے سامنے جو چیز رکھیں اٹھا کے موں میں ڈال لیتا ہے ایسا ہے یہ رب کائنات کی طرف سے سرزنیش ہے تنبیہ ہے ہمیں سبب سکھایا ہے کہ انسان جن کو تو جانور کہتا ہے عقل سے آلی کہتا ہے اور فہمو فرانسل سے خالی کہتا ہے ان کا نو مولود بچہ ہو اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اور کل تک تو اتنا بے خبر تھا کہ کوئی نجس ناباد چیز بھی تیرے سامنے آتی تھی تو اٹھا کے موں میں ڈال لیتا تھا اب تجھے میں نے ہوش و خلط سے نوازہ ہے اور فہم فہم و فلاست عطا فرمائی ہے اب مجھ ہی پر اتناس کرتا ہے یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے ہمیں سرزنیش فرمائی ہے حضرات و کرم میرے آقا کریم بزور علیہ السلام جس علاقے میں تشریف فرما ہوئے جرد اس کو بھی تصور ملائی ہے میرے آقا کریم مکہ میں جنبہ فکر ہوئے اور مکہ میں آپ نامتے ہیں بودھ پرستی ہوتی وہاں بودھوں کی پوجہ ہوتی ہو اچھا بودھ پرستی خدا کے تصور کی اس سے بڑھ کر توہی نہیں ہو سکتی وہ کیسے بودھ بودھوں کو خدا ماننے والے سب کو اپنے گھر میں خدا چاہیے سب کو خدا چاہیے لیکن خدا گھڑنا خدا بنانا وہ سنگ تراش تو ہر ایک نہیں ہے پتھروں کو گھیس کر رگڑ کر تراش کر خراش کر وہ ایک مقصود شکل دینا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے یہ تو ایک فن ہے یہ کارٹ ہے تو اب جو بودھ تراش نہیں جو سنگ تراش نہیں جو پتھر کو تراش رہے کا عمل نہیں جانتا وہ خدا کہاں سے لائیں خدا تو اسے بھی چاہیے اب کیا کریں تو ظاہرے کے بازار میں جائے گا کسی بودھ تر فروش کے پاس کسی سنگ تراش کے پاس وہاں سے خدا خرید کے لائے گا تو جب خدا برائے فروخت ہو تو اس سے زیادہ خدا کی توہین اور کیا ہو سکتی اور صرف اتنی بات نہیں اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں مثلا بچارہ کوئی غریب آدمی گیا خریدنے کے لئے اس نے دیکھا ایک بڑا قیمتی پتھر ہے اور بڑا خوبصورت درہ ہوا ہے اور سنگ تراش نے اس پر بڑی محنت کی ہے اور وہ اس کے نام پوچھتا ہے تو اس کی قیمت اس کی پہنچ سے باہر وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ خدا تو بڑا مہنگا ہے مجھے ذرا سستا خدا چاہیے اب ظاہر ہے کہ خدا کے تصور کی اس سے بڑھ کر توہین ہو کیا ہو سکتی بہرحال وہ لوگ خودوتوں کی پودا کرتے تھے اور سمجھئے کہ وہ خداوں کو اپنے سامنے دیکھ کر اپنے سامنے رکھ کر ان کی عبادت کرتے تھے اب وہ آدھی ہیں وہ ہیلے ہوئے ہیں خداوں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے والے اور ایسے میں میرے آقا کریم تشریف فرما ہوئے آپ نے کیسے منوایا ہوگا کہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے یا روئی منوانا کوئی آسان کام تو نہیں ہو آپ سوچئے اور صرف دکھائی نہ دینے کی بات نہیں ہے اس کی نزاکت کچھ اور بھی ہے میرے آقا کریم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ جو بھتوں بھت ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں قدم اٹھا نہیں سکتے ہاتھ ہلا نہیں سکتے مکھی تک تو اڑا نہیں سکتے اور تم اس کو مقاملے میں لاتے ہو میرے خدا کے وہ جو خالق کائنات ہے مالک بحر و بر ہے اور دیکھو وہ تمہارے تصور میں نہیں آسکتا تم اس کا تصوراتی خاکہ بھی اپنے ذہن میں نہیں ڈھان سکتے کیونکہ وہ نب و رخصار سے پاک ہے وہ خد و خان سے پاک ہے وہ نقش و نگاہ سے پاک ہے وہ چہرے مہرے سے پاک ہے وہ رنگ روپ سے پاک ہے وہ قد و قامت سے پاک ہے وہ جسامت و محیت سے پاک ہے وہ ان تمام اعتبارات سے معورہ ہے ارے تم اس کو سوچ میں بھی نہیں لاسکتے اب ذرا سوچئے وہ لوگ جو خدا کو دیکھ کر اس کی عبادت کرنے کے عادی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے ان کو چھوڑو اور اس خدا کو مانو جو تمہاری سوچ میں بھی نہیں آسکتا کتنا مشکل مرحلہ ہوگا تو سوچئے میرے آقا کریم نے کیسے بنوایا ہوگا حضرات مکرم میرے آقا کریم نے ان سے فرمایا اے لوگوں میں خدا نہیں میں معبود نہیں میں پوجہ کے لائق نہیں میں پرستش کے قابل نہیں میں تمہارا خالق و مالک نہیں میں تو اس کا فرستانہ رسول ہوں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں لیکن اے اللہ کے بندوں اگر پتھن میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگا اگر جانور میرے قدموں میں سنگریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں میں مارکہ تکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا اے لوگوں اگر چاند میرے اشارے پر دو ٹھکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پر میں چرتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا یارو تاریخ شاہد ہیں ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے بعد میں خدا کو مانا ہے ممکن ہے یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہو لیکن یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا رب کائنات نے بھی اپنا تعرف کرایا تو اپنے محبوب کی نسبت سے کروایا ہو اللہی ارسل رسولہ مبین بدا کسی نے پوچھا جھرہ بتاؤ اللہ کے بارے میں ہم اس کو کیسے پہچانے اس کا تعرف کیا ہے کسی نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو آسمان سے نہیں بسانے والا زمین سے سمزہ اکانے والا شاخِ شجر کو سبر بار کرنے والا سرِ شاخِ گلاب پھول مہکانے والا سید کی کوکھ میں گوہرِ آبدار بنانے والا وہ جو زمین آسمان کا خالی خوشک و تر کا مالی وہ ریزاروں اور کوساروں کا خالی وہ فرستوں اور انسانوں اور جنوں حیوانہ اور جمع دار کا خالی وہ حلیت اپنی عقل کے مطابق بات کر رہا ہے لوگوں نے سوچا ایسے کیسے پتا چلے گا دیکھو جس کا تعریف کرانا ہو اس کی سب سے بڑی پہچان ہو اس کی نسبت سے تعریف بتائے میں آپ سے پوچھوں محمد علی کو جانتے ہیں آپ سوچنے رکھ جائیں گے محمد علی کون ہے ایک تو ہمارے گھر ہمارے معالجے میں ٹال والا ہے شاید وہ ہو یا ہمارے خالو ہیں وہ بھی محمد علی ہیں شاید ان کو جانتے ہو یا محمد علی جنہ کی بات کر رہے ہیں یا مولانا محمد علی جوہر کی بات کر رہے ہیں یا ایک وہ فلم سٹار تھا محمد علی اس کی بات تو نہیں کر رہے وہ محمد علی باکسر وہ کلے وہ ہی تو تھا شاید اس کی بات کر رہے ہو یا رو جس محمد علی کی بات ہے جب تک اس کی سب سے معتبر پہچان کا ذکر نہیں ہوگا پتہ نہیں چلے گا کس محمد علی کی بات ہو رہی ہے اگر بانی پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو قائد اعظم کا لاحقہ لگانا پڑے گا اگر محمد علی باکسر کی بات ہو رہی ہے تو باکسر کے لفظ ساتھ بولنا پڑے گا یا کلے کے لفظ لگانا پڑے گا اگر مولانا محمد علی جوہر کی بات ہے تو جوہر کا سابتہ ساتھ بولنا پڑے گا جس کا جو سب سے بڑی پہچان ہے اس کا ذکر ہوگا تب ہی پہچانیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعالیٰ کیسے فرمایا فرمایا ارے وہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دے جائے میرے آبتہ قریم اللہ کی سب سے بڑی پہچان ہے سب سے محتبر حوالہ ہے لوگوں نے اس کو تو نہیں دیکھا لیکن اس کو پہچانا ہے تو میرے آقا قریم کو دیکھ کر پہچانا ہے اور اس بات کو ایک دوسرے ظانویے سے عرض کروں اور پھر آپ کی جان چھوڑ دوں حضرت اُقرب فرض کیجئے رب کائنات نے آپ کو فرزند ارجمن نطافروایا اب وہ سکول گوئنگ ایج کو پہنچا سکول جانا ہے اس نے اس کی عمر آ رہی ہے آپ سوچتے ہیں اگر بچے کو ذرا غروف شناسی کرا دیں ذرا علی بے پہ پہچان ہو جائے اے بی سی وہ شناف کرنے لگے تو اپنی کلاس میں ذرا رمایا ہو جائے گا تیچر بھی اس کو اہمیر دینے لگے گا اور دوسرے بچوں سے یہ زیادہ قابل بھی نہ جائے گا اس طرح سکول میں اس کا دل بھی لگے گا پڑھنے لدمے میں بھی تیز ہو جائے گا تو آپ نے بچے کو کہا اور بیٹے ذرا سبب پڑھتے ہیں آپ نے کاغذ لیا کلم لیا اب کاغذ پر لکھا علی بے پے اور بچے کو گلایا ہاں بیٹے یہ علی ہے یہاں انگلی رکھو یہ علی ہے ذرا انگلی اور آگے بڑھاؤ یہ بے ہے اور آگے بڑھاؤ یہ پے ہے یہ علی بے پے پڑھو آپ نے پچیس تیس بار بچے سے کہلوایا بچے کو پڑھا کے آپ نے سوچا آج اتنا کافی ہے باقی کل دیکھیں گے اگلا دن آیا بچے کو گلایا آو بیٹے جنرہ کل کا سبق سناو کاغذ سامنے رکھا اس سے پوچھا ہاں بیٹے جنرہ سبق سناو وہ نہیں سنا سکا آپ کے سوچا ہے صرف کوئی بات نہیں بچوں کو وقت رکھتا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ہم ان کو نیک راہوں پر کیسے رکھیں ہر ایک کی خواہش ہوگی ہمارا بچہ نیک بنی تو اب زبانی کلامی نصیحتوں سے بات بن جائے گی انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشنز سپیٹ لاؤڈر دن وائڈ کہ عمل کے ذریعے جو پیغام ملتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے خواہی کھولی باتوں سے پیغام صحیح نہیں پہنچتا کیا کیا ہوتا ہے ہم اپنے بچے کو بیٹھے نصیحت کرنے کے لیے بیٹے سچ بولنا سچ بولنے والوں کی عزت ہوتی ہے اس کا ایک دوار ہوتا ہے لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اگر جھوٹ بولو گے تو جھوٹ کا پول کبھی نہ کبھی کھولی جائے گا اور جھوٹوں کو پڑھ تو اللہ نے لانت نہیں دی ہے قرآن میں وہ ظلیل ہوتے ہیں و رسوہ ہوتے ہیں اب جناب یہ نصیحتوں کا تومار کھولے بیٹھے ہیں اتنے میں جناب کسی نے دروازہ روک کیا آپ نے کہا جاؤ بیٹے زرہ دیکھو اگر کوئی میرے والے میں پوچھے تو کہہ دینا اب وہ بھر پہ نہیں ہے اب وہ بچہ بھی چونچو کا مربع بن جاتا ہے ابھی جو زمانی کلامی نصیحتوں کا تومار کھولے بیٹھے ہیں اس کو مانے وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں یارو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے بنیں تو ہم خود اچھا بن کے دکھانا پڑے گا زبانی کلامی نصیحتیں اثر انداز نہیں ہوں گی اور یارو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ میرے آقا کریم ہمیں حکم بار میں دیتے ہیں پہلے خود عمل کر کے دکھاتے ہیں اگر ہمیں حکم دیا ہے مال کا چالیسوں حصہ خدا کی راہ میں تمہیں خرچ کرنا ہے غریبوں کو دینا ہے اور یہ غریبوں کا حق ہے یہ ان پہ احسان نہیں ہے تو یارو یہ صرف کہا نہیں ہے ہمیں جو چالیس میں حصے کا حکم دیا ہے خود سارا گھر خدا کی راہ میں نٹا کے دکھایا ہے تو اس طرح میرے آقا کریم کی تعلیمات کا اثر ہوا ہے اور اسی لیے اس وقت جو صحابہ کرام ہیں آقا کریم کی تعلیمات سے وہ جناب سرشار ہو کر نکلتے ہیں تو دنیا ان کے فرموں میں بشتی ہے لیکن ہم زبانہ وہ کردار کے غاضی نہیں ہیں بس گفتار کے غاضی ہیں بچوں کو زبانی کلامی نصیحتیں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے باپ ہونے کا اور ان کا ناسے ہونے کا حق ادا کر دیا اس طرح ہمارے بچے نیک راہوں پر نہیں چل سکتے مولا ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق ادا فرما وآخر دعوانہ حمیر حمد وآخر